اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسے پرندے کے بارے میں بتائیں گے جو غولوں کے غول اور ڈاروں کی شکل میں اڑتا ہے اور وہ ایک یوگنڈا ملک کا قومی پرندہ ہے کونچ ایک سائیبیریا پرندہ ہے جو سردیوں میں اپنی افسائش کے لیے سائیبیریا کے یخبستہ محول سے ہجرت کر کے پاکستان آتا ہے مطلب یہ مقامی پنچی نہیں بلکہ مہمان پنچی ہے جو بعد ازاں واپس سائیبیریا لوڑ جاتا ہے کونچ ایک خوبصورت اور شرمیلہ پرندہ ہے ہجرت کے دوران ہی ایک جٹ ہو کر مسافت تیہ کرتے ہیں اور ایک کتار میں سفر کرتے ہیں جس کو ڈار کہا جاتا ہے اگر کوئی کونچ ڈار سے بچھر جاتی ہے تو بین کرتی ہے آوازیں نکالتی ہے اور آخر کار مر جاتی ہے جب کونچ ڈار سے الگ ہوتی ہے تو اس کا مرنا تیہ ہو جاتا ہے کونچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی یاداش کمزور ہوتی ہے بعض اوقات اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے سرائیکی اور سندھی علاقوں میں اسے معصوم پرندہ سمجھا جاتا ہے سرائیکی اور سندھی عدب میں اس پرندے کا تذکرہ بہت ملتا ہے ماہی اور شاعری میں بھی کونچ کا ذکر ملتا ہے بے انتہا شکار موسمی تبدیلیوں اور افضائش کے لیے کمی ہوتی جگہ نے اس پرندہ کی بقا کو خطر حد تک پہنچا دیا ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہ آسمانوں پر اڑتے ہوئے بڑے خوبصور لگتے ہیں کونچ کے ڈاروں سے برے آسمان پر انہیں کتاروں میں چکر کٹنے کا منظر انتہائی دلکش اور سہر انگیز ہوتا ہے ان کی رفتار ردھم اور انداز دل موہ لیتا ہے جب ہمارے ہاں کونچ کا ذکر ہوگا تو گویا تنہائی اور بچھڑنے کا منظر نامہ چاروں طرف چھا جاتا ہے کیونکہ ہماری زبان میں کونچ استعارہ ہے بچھڑنے کا دار سے بچھڑی کونچ ایسے ہی مانوں میں استعمال کیا جاتا ہے جب تنہائی اور اکیلے پن کی شدت کو ظاہر کرنا ہو لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ موسم سرما میں ہزاروں میل کا سفر تیہ کر کے ہماری آپ گاہوں پر اترنے والی کونچوں کی یہ ڈاریں اب بمشکل ہی واپس جاتی ہیں یہ معصوم پر اندہ ہماری صفاقی اور بے رحمی کی ہاتھوں فنا کے گاڑ اتا جاتا ہے بلوچستان کے ساحل میانی ہور میں یہ پرنیدہ موجود ہوتا ہے یہاں کونچوں کی بہت بڑی تعداد آتی ہے جس سے چوری چھپے رات و رات شکار کر لیے جاتا ہے لوگ انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس پکڑنے اور اس کوشش میں ہر سال چار سو سے پانچ سو کونچیں موت کے گاڑ اتر جاتی ہیں کونچوں کو زیادہ وزیرستان کے لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان علاقوں میں روایتی طور پر کونچوں کو پالنا بہادری کی علامت سمجھے جاتا ہے لوگوں کے اسرار پر ہی خیبر پختونکاک کی حکومت میں کونچوں کے شکار کا لاسائنس بھی جاری کیا ہے میانی ہور کا سائل سرمائی پرندوں کی جنت ہے ماہرین نے تو یورک کا کہنا ہے یہاں پرندوں کی اتنی بڑی تعداد آتی ہے کہ جب وہ فضاء سے زمین پر اترتے ہیں تو ان کے پروں سے سورج کی روشنی چھپ دیتی ہے اور صرف میانی ہور ہی نہیں پاکستان کی دیگر آب گاہوں اور آبی علاقوں پر بھی ان مہمان پرندوں کی جوگ در جوگ آمد دکھی گئی ہے ماہرین کے مطابق پرندوں کی دنیا بر میں دس ہزار سے زہر اقسام پائی جاتی ہیں جبکہ دنیا بر میں مہاجر پرندوں کی بائیسوں کے قریب اقسام موجود ہیں پاکستان میں پرندوں اور ممالیہ پر کام کرنے والی اولین شخصیت ٹی جے رابرٹس کے مطابق پاکستان میں پرندوں کی چھ سو اٹھا سر اقسام پائی جاتی ہیں انگلیش میں پرندوں کی حجرت مائیگریشن کہلاتی ہے جس کا معنی تبدیلی کی ہے لیکن جب یہ پرندوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ایک مسکن سے دوسرے مسکن کی درداری تبدیلی ہوتے ہیں تبدیلی کی وجہ موسمی افضائش نسل کے لئے ناموافق حالات بھی ہو سکتے ہیں اور خوراک کی کمی بھی ہو سکتی ہیں موسم سرما میں حجرت کرنے والے پرندے عالمی طور پر جن راستوں پر سفر کرتے ہیں وہ سات مختلف آستے ہیں جنہیں فلائی ویس بھی کہا جاتا ہے خاکستری تاجدار کونچ برعظم افریقہ کے سہرائے آزم اور اس سے منحقہ ممالک میں پائی جانے والی کونچ کی ایک قسم ہے یہ اپنے سر پر پروں کے تاج کی وجہ سے نمائیہ ہوتی ہے اس کی ایک اور قسم سیاہ تاجدار کونچ بھی ہے وہ یہ بالکل اس کی جیسے ہوتی ہے لیکن پروں کے رنگ اور چہرے پر سرخ سفیہ دبے کی بنا پر اس سے مختلف پہچانی جاتی ہے خاکستری تاجدار کونچ ایک میٹر تک لمبی جبکہ دو میٹر پروں کا پھیلاؤ رکھتی ہے یہ کونچ ساڑھے تین کلو گرام تک وزنی ہو سکتی ہے یہ خاکستری رنگ کی کونچ ہے جس کے سر پر سنہرہ تاج ہوتا ہے اور اس کے گالوں کے گرد سرخ اور سفید رنگ ہوتا ہے یہ کونچ جنوبی افریقہ سے لے کر جمہوریہ کانگو وستی افریقہ تک پائی جاتی ہے یہ کونچ یوگنڈا کا اکومی پرندہ ہے اور ان کے جھنڈے پر بھی اس کی تصویر بنی ہوئی ہے قدرتی محول کی تباہی کی وجہ سے اس کی نسل خسرتیں دو چار ہے ناظرین کونچ انتہائی خوبصورت اور شریف پرندہ ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں حضرت کر کے موسم سرما میں آتا ہے ناظرین یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو کون سے متعلق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ